ہم سب سے فیلے تو مشہور ہیں ابن قائد امیلت اسلامیہ اور قومی اسمبلی میں آواز انہوں جردوند آواز بہادری والا آواز حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب کے جنہوں نے دعوت قبول فرمائی اور ہمیں عزت بخشی میں بلا تاخیر اپنے قائد ابن قائد فرزند قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے پوتے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رنماء حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب کو گزارش کرنا چاہتا ہوں ناروں کی گونج میں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں تمام آباب کارے تکبیر ناروں تکبیر ناروں تکبیر جمعیت علماء اسلام شریف محمود حضرت مولانا حضرت مبوسا قائد بھی بکتی زندہ تا قائد بھی بکتی زندہ تا ناروں تکبیر بیاری ضرل دوست بیرکبی kab technical بیرکب بکتی بیاری بیاری موسیقی 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 جامل رہی ہے یقیدا یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مدارس کے ساتھ وابستہ کیا یہ عرق کی طرف سے انعام ہے کہ میں خود بھی ایک دینی مدرسے کا پڑا ہوا ہوں میرے بھائی بھی ہی سی دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں اور اس سال بھی میرا ایک بھائی جس کی دستارِ فضیلت ہوئی اور جس نے تکمیلِ بخاری اس سال مکمل کیا میں یقینا ان کو نبا کے احساسات اور جذبات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جو خوشی ہوں محسوس کر رہے ہیں ان کے اساتح اکرام محسوس کر رہے ہیں ان کے والدین محسوس کر رہے ہیں ان کے عزیز و اکارب محسوس کر رہے ہیں یہ نسبت پر اکنی عظیم نسبت ہے کہ اس کی نسبت کا اندازہ آپ اپنی سنت سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی صرف رسول اللہ تک پہنچتی ہے اور اللہ تک پہنچتی ہے کچھ سے پہلے ہمارے جماعت کے جمدار ساتھیوں نے مدارس کے حوالے سے مدارس کی کردار کے حوالے سے بات کی کچھ ساتھیوں نے تحفظات کا اظہار کیا کچھ ساتھیوں نے ختشاک کا اظہار کیا کچھ ساتھیوں نے مدارس کی فضیلت بیان کی یقینا ان تمام حضرات نے مدارس کے حوالے سے اندرف پہلوں پر اپنی رائے کا اظہار کیا آج بھی جس نیوان میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پر ان کی قرآن کردشوں میں مدارسہ اصلاحات کی بات سنتے ہیں اور مدارسی اصلاحات کی بات کون کر رہا ہے ایک ایسا وزیراعظم جس کو روز اول سے ہم نے پاکستان کا وزیراعظم تسلیم نہیں کیا ایک ایسی کابینہ جس کابینہ کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ایک ایسی حکومت جس حکومت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا وہ ملک کے اندر تعلیمی اصلاحات کی بات کرتی ہیں اور جس وزیراعظم کو کی حالت یہ ہو کہ وہ کہتا ہو کہ میں ٹی وی پر کوئی ضرور دیکھتا ہوں جو مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ تم تو خود وزیراعظم ہو دوسرا وزیر کہتا ہے کہ ہج ڈیٹا فارم سے خط میں ربوت کا حلف نامہ خائب کر دیا جاتا ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ بربراہ میں جواب دیتا ہے کہ مجھے اس کا عدم نہیں بغیر پوچھے مجھ سے یہ کام کروایا گیا ہے میری اقترام میں یہ فارم نہیں اسم لینے ان کو توجہ درائی کہ حکومت میں کیا اقدامات کیے ہیں وائرس چین سے ہوتا ہوا یورپ تک پہنچ گیا ہے ایران تک پہنچ گیا ہے ہماری حکومت میں کیا اقدامات کیے ہیں تو ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وزیراعظم کو کون کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو ٹی وی سے چلتا ہے وزیراعظم کے وزیر کو ختم ربوت کے حلقنامے کا پتہ چلتا ہے تو سوشل میڈیا سے چلتا ہے وزیراعظم کے وزیر کو کرونا وائرس کے حوالے سے توجہ درائی جاتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ہم اعصاب پر اس چیز کو سوار نہیں کرنا چاہتے کہ قوم خوف و حراس میں مبدلہ ہو جائے اور اجلاس ختم ہونے کے بعد چند ہی گھنٹوں میں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جاتا ہے اور حکومت حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ تمام تعلیمی ادارے بان کرونا میرے مختلف تو اس قسم کے حکومت آج ہم پر مسلط ہے ہمارا وزیر آزم امریکہ جاتا ہے تو بدنام زمانہ ایسا یہودی کہ جس کو مسلم ممالک کے علاوہ برطانیہ نے بھی نامہ سندیدہ شخص قرار دیا ہے جس کا نام جارج سوروز ہے اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ میں پاکستان کی معاولت کر سکتا ہوں دو چیزوں میں ایک آپ کی معاشی سورتحال آپ کی معیشت میں اور دوسرا تعلیمی نظام میں تعاون کونسا شخص کروا رہا ہے جس کا نام جارج سوروز ہے خود گوڑ سمیت کا داماد ہے اور گوڑ سمیت کے بیٹھے روچائل کے داماد ہیں یہ وہ تین یہودی ہیں پوری دنیا میں جو چھوٹی موٹی ریاستوں کی معیشتوں کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس دنیا پر اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں ہماری معیشت کو سوچی سمزی سازش کے تحت بتباہ و برواد کر دیا گیا ہے یہودی نوال حکومت میں ہماری حکومت میں آج تعلیمی اسناحات کے نام پر مدارس کے کا نصاب نشانہ ہے لیکن میں آپ کے ذریعے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہوئے مدارس کا نصاب نہ انگریز تبدیل کر سکا ہے نہ ان کے پٹھو کمران تبدیل کر سکے ہیں نیرے تک بھی کبیت علماء اسلام نہ 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 تمہیں اور پوری دنیا کے اندر قرآن و حدیث کا یہی نصاف موجود ہے جو آج ہمارے ہاں موجود دو شاہ کی وفاداری میں شاہ سے آگے نہ مڑو بہت سے حکمران آئے اور بہت سے حکمران چلے گئے لیکن مدارس آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اپنے نور قوم تک پہنچا رہی ہے میرے تقبیر مدارس اسلامی میرے تقبیر میرے محترم دوستوں ناصر بھائی نے سندھی میں باتے کی اور مجھے خود جو سمجھ میں آیا کہ وہ تقابل کر رہے ہیں مدارس کا اور کوریجس کا میں آپ حضرات کو واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام اور جمعیت علماء یہ قطعن کارجس کے خلاف نہیں ہم نے سومے میں حکومت کی اور ہمارے سومے میں سن دو ہزار دو تک ستاسی کارجس سنتالیس سالوں میں بنے تھے ہم نے پانچ سال میں اسی کارجس بنے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے دور تک پورے سونے میں آٹھ جنیورسٹیاں بنی تھی ہم نے اپنے دور حکومت میں پانچ جنیورسٹیاں مزید بنے تھے ماشاءاللہ ہم نے خواتین کے لیے عریدہ میڈیکل کالیجس بنائے لیکن اس سے آگے بڑھ کر اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ راشق بھائی اور ناصر بھائی کے تو والد صاحب خود ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے اور یہ قرآن اور حدیث کا کرشمہ ہے کہ جب مارکت پتا ہو جائے تو پھر علماء کی قیادت بھی ڈاکٹر خالد محمد 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 رہنے کی شہید ایسلام کے سرپرستی میں سندھ کے اندر جو کردار ادا کیا ہے شہید ایسلام کے سرپرستی میں سندھ کے اندر جو کردار ادا کیا ہے یقیناً آپ تمام کارکن زندہ باد کے نعرے کی مستحق ہے آپ کے اکابری زندہ باد کے نعرے کی مستحق ہے آج بھی جمعیت ورماء گزشتہ دس سال سے تمہیں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر جمعیت ورماء اگر اپنے کسی پروگرام کا آہاز کرتی ہے تو ابتدا وادی مہران باب الاسلام سے کرتی ہے اور جمعیت کی قیادت پر جس انداز سے سندھ کی عوام لبے کہتی ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی قیادت کو کہ اپنی کاس کے ساتھ آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے انشاءاللہ یہاں پاکستان کے اندر ہمارے پٹھو ہکمران جن مضبون سازشوں کے ساتھ اس ملک کے اندر آتے ہیں ان کی ہر سازش جمعیت ورماء اسلام کا کارکن زمین پوس کرے گا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اس ملک کو ستر سالوں سے سیکرل سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کو بیرا رمی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سن 2019 میں عورت مارچ کیا گیا پھر اس عورت مارچ کے اندر جس واحیات ناروں کے ساتھ وہ عورت بازار میں آئیں جن بےہودہ ناروں کے ساتھ وہ عورت بازار میں آئیں اس سال قوم نے رد عمل دیا اور عدالت نے اس کا نورنس لیا عدالت نے ان پر پابندے لگائی کہ آپ ان بےہودہ ناروں سے اپنے آپ کو مستسطا کریں اور پھر اپنے حقوق کی بات کریں آپ نے دیکھا کہ 2020 میں بھی انہوں نے وہی بےہیائی پھیلائی وہی بےہود کی پھیلائی آج جمعیت علماء اسلام آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہے علال اعلان کہنا چاہتی ہے کہ آئندہ سال عورت مارچ کے نام پر یہ فریق اور دھونگ مچانے کے آپ کو اجازت قطع نہیں دے گی جہاں آپ عورت مارچ رکھیں گے جمعیت علماء اسلام وحی پر تحفظ آئین پاکستان مارچ رکھیں واہ رکھیں گےinctا مجانوں نے زندہ شکھیں گے پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت نے کہا کہ ہم عورتوں کے حبوب کے حامی ہیں اور ہم عورت مارسوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے ان سے کہا حق تو واضح کرتے ہیں وہ کونسا حق ہے جو اسلام نے خواتین کو دیا ہے اور ہمارے آئین نے نہیں دیا ہم سے بات تو کرو کونسا حق اس کے لئے مانگ رہے ہو جو اسلام نے دیا ہو آئین نے نہ دیا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عورت کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں میرے دوستوں میں نے ان کو کہا کہ آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ حق اس وقت پاکستانی قوم ایک عورت کو دے چکی ہے اور وہ عورت آکی والدہ جہاں سے یہ ایجنڈا آ رہا ہے یہاں پر اس قسم کی مضمون سازشیں کرتی ہیں امریکہ اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہوتا ہے امریکہ سب سے زیادہ علم بردار بنتا ہے جمہوریت کا اور پاکستان کو سب سے پسناتا سمجھتا ہے جمہوریت کے حوالے سے تو اگر عورت کو حکمران پڑھنا جمہوریت ہے تو پاکستانی امریکیوں سے پھر چالیس پچاس ساتھ آگے ہے اس جمہوریت میں کہ امریکہ میں آس تک خاتون صدر مملکت نہیں بنی ان ناروں سے فقط قوم کو فریب دیا جا رہا ہے لیکن اگر فریب نہیں دے سکتے تو اس کی بنیاد یہ مدارس اور یہ علماء ہے اور اسی لیے وہ اصلاحات کے نام پر مدارس کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر یہ مدارس کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے لیکن مدارس انگریز کی خواہش بھی تھی انگریز نے بھی اس کے مقابلے میں دوسری تعلیمی نظام متعارف کروائے لیکن مدارس کے اثر و رسول کو ختم نہیں کرتا ہے میں سخت ارفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن کیا یہ فریب نہیں ہے کہ ملک کے اندر سب سے بڑا نمبر جو اس وقت قوم کے بیس لاکھ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کا ذمہ لیے ہوئے ہیں بیقبک بیس لاکھ علماء کرام اور طالبات مدارس کے اندر اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہے دنیا کے اندر یہ اعزاز کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے کہ پاکستان ہر سال اسی ہزار حفاظ کرام تیار کر رہا ہے آپ کیوں مدارس کی اس کردار کو قوم اور دنیا کے سامنے نہیں نہ رہے آپ کیوں مدارس کے اندر پڑھنے والے علم وحی کے طلبات ہیں کردار دنیا کے سامنے کیوں نہیں لا رہے مدارس نے ان طلبات کے رہائش کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے کیوں اس کردار کو آپ دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتے مدارس نے ان طلبات کے کتابوں کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے کیوں آپ مدارس کی اس کردار کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے اور پھر اپنی طرف سے منگھڑت باتیں بنا کر مدارس کو الزام دینے کی کوشش کرتے ہو پھر اس کو قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہو ہم اس قسم کے مضلوم سازشوں کا ہر محاصر مقابلہ کریں گے اور کرتے چلے آئے ہاں نرے تکبیر امرانی حکومت سے نوہیدی نواز حکومت سے وہ آنڈی کا جو یارا وہ کجاری جو یارا بادی و مہران کے غیور مسلمان بھائیوں یہ اللہ کی دیم ہے کہ حضرت نفی صاحب نے سیاسی محاصر وہ ربعہ کی سرپرستی میں قوم کے حقوق کے حوالے سے ریاستم کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو علم بلند کیا تھا اس کردار کو آج بھی جمعیت علماء زندہ رکھے ہوئے ہیں آج بھی آپ کی سیاسی محاصر رہنمائی کر رہی ہے لیکن اس بار سندھ کے اندر جمعیت علماء نے جس احساس ذمہ داری کا اظہار کیا ہے جو کردار جمعیت علماء اس سندھ میں ادا کیا ہے میں آپ کی توجہ دیرانا چاہتا ہوں کہ اب آپ اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں آج آپ نے اپنی سفوں کو منظم کرنا ہے آج آپ نے اپنی سفوں سے سازشی اناسر کو باہر پھینکنا ہے ان کو بتانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کسی شخصیت کا عزم نہیں چاہتی جمعیت علماء اسلام کوئی روایت ہی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء اسلام اگر اس روئے زمین پر کوئی نظام چاہتی ہے تو وہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے دوسرا کوئی نظام جمعیت علماء اسلام نہیں چاہتی ہے میرے تکبیر جمعیت علماء اسلام عالم اسلام جو عزیز علماء حرمہ حضرت مولانا احمد الرحمہ عامر قلعب مولانا احمد الرحمہ قلب بنتی زندہ تھا قلب بنتی زندہ تھا جو لوگ امریکہ اور مغرب کے لیے فارن فنڈنگ کی بنیاد پر ان کے لیے یہاں نوکری کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں اور آپ اس دعویٰ کو غلط ثابت کرے آپ کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس اس وقت پورٹ میں موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہے اس کو کھولیں اگر اس میں آپ کو یہودیوں اور ہندوستانیوں نے فنڈنگ نہ کی ہو تو پھر آپ یہودی ایجنٹ نہیں آپ کے پوری تحریک میں ہی سب سے زیادہ فنڈنگ ہی انہی لوگوں کی ہے اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے افغانستان کے اندر بھی امریکہ پر احراست آیا افغانستان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن افغان قوم نے امریکہ جاریت کا مقابلہ کیا اور بالآخر امریکہ بھاگنے کیلئے معاہدہ کر کے ان کے گھٹنوں میں بیٹھے ہم نے پاکستان میں آئین کا حرف اٹھایا ہے آئین کی بالا تسلی کا حرف اٹھایا ہے آج اگر آئین کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو یہ جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے یہ مفقر اسلام حضرت محمود رحمہ اللہ کے مرہون منت ہے اور ہم نے اگر اس ملک کے آئین کو اسلامی بنایا تو ہم پہاڑوں میں نہیں گئے ہم مورچوں میں نہیں بیٹھے ہم نے بندوق نہیں اٹھایا بلکہ ہم عوام کے پاس گئے ہیں اور عوام کی تائید لے کر کونی اس ملک کے اندر گئے ہیں اور وہاں پر ہم نے اپنے آئین کو اسلامی بنانے کی کوشش کی اسی آئین کے تحت جمعیت برمان اسلام کے امیر مفقر اسلام حضرت مولانا محمود رحمہ اللہ نے قادیانیوں کو آئین کے اندر کافر ڈیٹلیئر کروا ہے پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی کارڈ اس وقت میں شاید کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں لیکن امت کا دیرینہ مسئلہ جو قادیانیت کے صورت میں مسلمانوں کے خون کو جلا رہا تھا اس قضیے کو ہی خدد کر گئے اور ان قادیانیوں کے متعلق حضرت مفت صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن پاکستان میں قادیانی پھر یہ جو آپ کو جلسوں میں شرکت کرتے ہیں جلوسوں میں جمعید و رمائی اسلام کے ساتھ اظہاری ایک جہدی کرتے ہیں اور دنیا تک کبھی آواز پہنچاتے ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ کوئی کم کام نہیں ہے آپ کا مقصد اگر اسلامی نظام ہے آپ کا مقصد اگر آئین میں موجود اسلامی دفاع کا دفاع ہے تو یہ عین جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں اور بغیر بندوق کے کر رہے ہیں افغانستان میں تو افغان قوم نے امریکیوں کو چلے چھپانے کے لیے بندوق کا سہارا لیا لیکن جمعید و رمائی اسلام نے ان کو پاکستان میں بغیر بندوق کے ہی ان کو چلے چھپوا دیا آج ان کی کٹکتی حکمران غیر مؤثر ہو کر رہے ہیں اور ان کی صورتحال میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مشاہدہ کر رہے ہیں مجھے ٹی وی سے پتا چلا اور مجھے سوشل میڈیا سے پاکستان جیسی ریاست میں اس قسم کا رویہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اگر ہماری معیشن کا مسئلہ ہو تو معاشی محاص پر بھی ہمیں اپنے آرمی چیف کو اپنے وزیر آزم سے پہلے چائنہ کے پاس بھیجنا ہو اور اسی معاشی معیشن کی محاص پر اپنے وزیر آزم سے پہلے اس کو ترکی بھیجے ہمارات بھیجے سعودی عرب بھیجے اور آج تو حالت یہ ہے کہ ہماری ملک کی کابینہ نے کرونا وائرس کے حوالے سے کیبینٹ کا ایک اجناس بھی پرسوں تک نہیں کیا تھا ہمارے آرمی چیف صاحب نے ملک کے اندر بڑے بڑے منصوبے بند کر دیا گئے ہیں وہ منصوبے جس نے پاکستان کی ملیشن تک اوپر اٹھانا تھا آج چیف کی حکومت معذرت خواہ ہے کہ ہم ان منصوبوں کو اس ماہوں میں آگے بڑھانے کی تیار نہیں آدم کے اعتماد پر اظہار کر رہی ہے خارجہ پالیسی بحال ہمارے یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک ریاست کے سرورہ کو بلاتے ہیں تو دوسری ریاست کے سرورہ ہم سے فکر ہوتا ہے نخارجہ پالیسی ہے نئے حکومت داخلی ویور چلا سکتی ہے معیشن تباہ و برباد کر دی ہے پچھس لاکھ سے زائد لوگ اٹھارہ ماہ میں دیروزگار ہوئے ہیں باون فیسد کارخانے ہمارے بد ہو چکے ہیں لوگ خود پشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان تمام حالات کا ہمیں ادراک بھی کرنا ہے اور سدباب بھی کرنا ہے نالائک حکومت نالائک حکومت نالائک حکومت اپنانی حکومت یہ صرف نالائک نہیں ہے بلکہ اس کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ پاکستان کو آپ نے کمزور ترین کرنا ہے لیکن اس محاصفر جمعیت ملوان اسلام صد سکندری بن کر ان کا مقابلہ کر رہی ہے آج نہیں تکل ہم ان پٹ پتے حکمرانوں سے نجات دلا کر اس بوم کو بھی ترقی کی رہ پر گانزن کریں گے مدارس کے حوالے سے جو پالیسی جمعیت علماء نے علماء اکرام کو اور مدارس کو دی ہے اس حوالے سے ہم سب مکم ہیں کہ جب تک کسی بھی معایدے کو جمعیت علماء اسلام کی تائید حاصل نہیں ہوگی وہ معایدہ مدارس کے لئے قابلِ قبول کا تنمی تو مدارس کے محاس پر بھی ہم نے دیکھنا ہے سیاسی محاس پر بھی ہم نے اپنے صفحوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے علماء اکرام کو اور مذہبی تقم کو بھی اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا آج جس وبائی برس کے مطال میں جمعیت علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکز سے لے کر صوبوں اور زلوں اور تحصیلوں تک تمام پروگرام انہوں نے ملتوی کر دیے ہیں مفاق المدارس العربیہ میں بھی انتہانات ملتوی کر دیے ہیں تو اس حوالے سے جو ہدایات مفاق المدارس کی طرف سے اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آپ کو ملیں اس پر آپ عمل بھی کریں اس حوالے سے جہاں بھی ضرورت ہو اپنی خدمات پیش کریں کہ ہمیں اس کا یہ جو وبائی مرض پھیل رہا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکیں میں آپ تمام حضرات کا مختلف صاحب کا راشد بھائی کا اور سندھ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت افزائی دی انشاءاللہ جو تعلق آج آپ اور ہمارے تیسری نسل میں منتقل ہو چکا ہے اس نسل اس تعلق کو ہم اپنے آنے والے نسلوں میں منتقل کریں گے میں آپ تمام حضرات کا شکر بزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس مدرسے کا خیر اس مدرسے کا علم کا نور وہ معاشرے تک ایسے ہی پھیلتا رہے مدرسے کا ایسے ہی پھیلتا رہے